موسیقی اپنے اطماء پرمہ اطماء نے آ کر یہ گیان دیا کہ سب سے پہلے آپ کا گروہ ہو گروہ بھی پورا ہو یہ گروہ نکلی گروہوں نے سارا کام بگاڑ رکھا ہے تو سقسم بید میں کہا ہے کہ گروہوں گام بگاڑے سنتوں گروہوں گام بگاڑے ایسے کرم جیو کلا دیئے ایب جڑے نہیں جاڑے ایسے کرموں سے یہ ڈپت کر دیئے اب اتنا گیان دینے سے بھی وہ ان سے ہٹنے کو تیار نہیں کیونکہ گناہ پرانا رنگ ہو گیا تو پنہ اطماء پرمہ اطماء جب یہاں آئے چھوٹی سے پانچ ورس کی آئیوں میں ہی ہوئے اپنا اس یتھارت گیان کا پرچار کرنے لگ گئے تھے ان کے گیان کے سامنے بڑے بڑے رسیم ہے رسیم انڈلیشور سبھی پراشت ہو گئے تھے لیکن اس من کی ایسی ورطی ہے سچائی کا گیان ہو جاتا ہے پھر بھی وہاں سے ہلینے کو تیار نہیں ایک بار یہ داس نگر نگر میں شہروں میں ست سنگ کرنے لگے تھے بگتوں نے سب مل کر کے سکی منائی تھی سن دو ہزار تین میں ہمارا ایک ایپیسوڈ تیار کیا گیا تھا پریباسہ پربل کی اور اس آشتھا چینل کے اوپر اس کو چلایا گیا تھا وہ چھ مہینے چلا تھا یہ سبھی سنت اور پنت بوکھلا گئے انہوں نے اس آشتھا چینل کے مالک کو اتنا دباؤ دے دیا کہ اس پروگرام کو بند کر دے نہیں تو ہم اپنے سبھی پروگرام واپس لے لیں گے یہ تو انڈرسٹوٹ ہے یہ جہاں یہ چلے گا اور کوئی تو چل ہی نہیں سکتا کوئی سننے کوئی نہیں تو اس نے مجبور ہو کر کے ہمارا پروگرام بند کر دیا سمسیہ آئی بھی پرماتما کا سندیش اس کے بچوں تک جانا تھا انکال کے دوتا نے ٹرانگ ڈائے دی پھر نگر نگر میں سکیم بنائی نگر نگر میں جا کے پرچار کریں پوستک باتیں اور سیڈی بنا کر دیں یہ کاریہ کرم شروع کیا تو اس میں بھی ویروت پیدا کر دیا نگر نگر میں پھر جگڑا سرنے کے لئے آنے لگے تو جب یہ داس یہ گیان سنا رہا تھا ایک بہن آئی ایک نگر میں ایک سہر میں اور اس سہر میں لوکل جو چینل ہوتے تھے لوکل جو جیسے کیبل شسٹم ہوتا ہے اس پر ہم پندرہ بیس دن پہلے سیڈی چلا دیتے تھے چلوا دیتے تھے اس کو دے کر کے تاکہ سہر سہر کے لوگ یہ پریچیت ہو جائیں کہ ہم کیا بتانا چاہتے ہیں تو اس بہن نے بتایا کہ میں ٹی وی دیکھ رہی تھی جلدی جلدی چینل بدل رہی تھی سنتوں کے ستھنگ سننے کا مجھے بہت سوک تھا کسی کا بھی ستھنگ سنتی تھی پانچ چیارمنٹ کے بعد سوچتی تھی دوسرے کے وچن سنتی ہوں اس میں آند نہیں آیا تو ایسے کرتے کرتے آپ کا یہ پروگرام میں نے دیکھا ایک بار شروع ہوا تو ایک گھنٹے کی سیڈی تھی وہ کہنے لگی ایک گھنٹے تک میں کبھی دیکھوں کبھی مجھے گصہ آوے کہ یہ بھر ماں بھی سنو میں اس کے بارے میں کیا بول رہا ہے اور جب پرمان دکھائے جائیں کیونکہ میں ان کو پڑھا کرتی تھی مجھے یاد بھی تھا اور میرے پاس وہ رکھے بھی تھے ایسے کرتے کرتے وہ سارا کچھ پندرہ بیس دن تک کنٹینیوز وہ پروگرام دیکھا اب وہ کہنے لگی جی یہ سارا پتہ لگ گیا کہ جو سادنا میں کر رہی ہوں یہ یوز لیس ہے لیکن ان بھگوانوں میں اتنی آستھا ہوگی اب بھی ان کو تیاغنے کو جل نہیں کرتا بتا ایسے رنگ گئے ہم اس رنگ میں ہیں یہ پتہ لگ گیا کہ ان بھگتی سے کوئی لاب نہیں اور آجیون کر لی اس لیے اس میں ایسے رنگیں گئے تو آج اس داس کے سامنے اتنی پروگلم آئی ہیں لیکن پرماتمان دیاکری اپنے بچوں کو سکھ سکھت کر رکھا ہے پرماتمان کا کوئی بھی کاریے تروٹی یکت نہیں ہوتا پرمیشور نے چھت سو ورس پہلے اپنی پیاری آتما درمداس جی سے کہہ دیا تھا کیونکہ درمداس بہت دکھی ہوا درمداس جی ہندو درم میں جنمے تھے ویس کل میں جنم تھا بانیاں کے گھر میں بہت بڑا دھنی پریوار تھا اس کا لیکن بھگوان کی آستھا گری تھی شریرام کرسن اور سنکر بھگوان کی پوزہ کرتا ہوا مطورہ کے اندر پہنچ گیا مطورہ کے اندر پہنچ گیا اپنے اندو گرو جی کے دوارہ دیئے گئے مارک درسنا دھار پہ ان کے روپ داس نام کے گرو جی تھے روپ داس جی نے ان کو یہ پڑھائی پڑھا رکھی تھی رام کرسن کا جاپ 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 کر سنکر بھگوان کی پوزہ پیرلل کریا کرے ویسنو جی ایش روپ میں پوزنے کو بتایا تھا کیونکہ وہ ویسنو سنت تھے اب جب پرماتمہ وہاں پہنچے ماتھرہ کے اندر درمداس جی ایک طلاب میں سنان کر کے جس کو ماتھرہ کا تیرس بتاتے ہیں کہ شری کرسن جی یہاں نایا کرتے تھے یہاں کھیل کرتے تھے اس میں سنان کر کے وہ باہر نکلا اور لوٹے میں ایک جل برکہ ساتھ میں رکھا ہوا کچھ ستھان گائیں کے گوبر اور مٹی ملا کر مڈ پلسٹر کیا کچھ لپائی کری اور پھر اس کے اوپر اپنے تھاکردی کو مورتی کو اگوان ویشنو کی مورتی کو رکھ کر ایک تھالی میں اس کو نوایا کپڑے بدلے پھر ان کی آرتی اتاری جیسا بھی کریا کرتے ہیں کرمکانڈ کے اندر وہ ایسی اپنی نت نیم کر رہا تھا پرماتمہ کہتے ہیں جیسا کی ویدوں میں پرمان ہے کہ وہ پرماتمہ اوپر تیسرے مکتی دھام یعنی ست لوک میں رہتا ہے رت دھام میں رت مان ست دھام مانے لوگ اور وہاں سے گتی کر کے آتا چل کر بہت تیور گتی سے اور اچھی آتماوں کو ملتا ہے ان کو گیان سمجھاتا یتھارت گیان دیتا ہے جو درد بھگت ہوتے ہیں ان کو پورن گیان بتاتا ہے اپنے اس گن کے آدھار سے وہ پرمات ما وہاں آئے ان کو سادھو سنت ایک جیسے ہی مانتا کوئی انتر نہیں ہوتے ہیں پھر بھی جن کو گیان وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ سادھو کون سے مذہب سے سمبند رکھتا ہے جیسے آپ جینیوں کو دیکھو گے کھتا کتی ننگے پھر رہوں گے یا مو پٹی باند رکھی ہوگی اب درمدازتی سے لگ بگ پچاس پھٹ کی دوری پر 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 راجمان ہوگے درمدازتی کریہ کر رہا تھا اور اس کے بعد اس پرتی دن جو گیتہ جی کا پاٹ کیا کرتا تھا ایک ادھائے کا ڈیلی اس نے کیا دیکھا درمدازتی نے کہ ایک مسلمان سنت اور تیری اس سادھنا کو بڑی گوھر سے دیکھ رہا ہے تو اس نے سو چاہیے سو بھاوک ہوتا ہے پرتی بھگت آتما کا وہ بیش کسی مذہب دھرم سے سمبند دیتا ہے جو بھگت ہوگا اور دارمی ہوگا اس میں دویس نہیں ہوتا دویس اور ہمارے اندر یہ جگڑے کی ویورستہ یہ نکلی گروہ ہی کرائے کرتے ہیں تو پرتیک کی الگن ہوتی ہے اچھا ہوتی ہے کہ میرے والا گیان صحیح ہے اور اس کو اپنے والا گیان بتا دوں اس کا بھی کلیان ہو ادھے سے یہ ہوتا ہے ایک دوسرے کو یہ کہنے کہ آپ کا بھگتی مہارک ٹھیک نہیں ہے اور کوئی سترو بھاو سے تھوڑا ہی کہا جاتا ہے تو درم داستی نے یہ سوچا کہ یہ مسلمان فقیر اور ہماری ہندو درم کی بھگتی کو بہت لائک کر رہا ہے بڑا پسند کیے ہوئے تو اس نے اس درشتی کون سے شریمت بھگوت گیتہ ادھائے نمبر ساتھ کا پاٹ کرنے لگیا اونچے اونچے سور سے اور جیسا بھی انواد اس کو پراپ تھا انواد بھی ساتھ کر رہا ہے جب اس نے اپنا سارا کریہ کرم کر لی تو پرماتما نکٹ آکا بیٹھ گئے جب یہ دیکھ لیا کہ یہ جو دھرم داس ہے وہ تو انتریامی تھے جانتے تھے اس کی کیا اچھا ہے کس کارن سے یہ ایسی اونچے سور میں گیتا جی کا پاٹ کر رہا ہے وہ جانگے تھے کہ یہ کچھ اور بتانا چاہتا ہے ویسے تو سادو جو ویشن سنت ہوتے ہیں وہ مسلمان فقیروں کو دور رکھتے ہیں پہلے ایسی ستھی تھی تو اس درشکی کون سے پہلے تو پرماتما دور بیٹھ گئے کہ مسلمان کیتا آگیا مرے پاس پھر جب دیکھا کہ یہ کچھ بتانا چاہتا ہے تو نکٹ آگئے سے تھوڑی سی دوری پر بیٹھ گئے اور اس آو بھاو سے بیٹھ گئے کہ جیسے کچھ جاننا چاہ رہے ہوں لیکن وہ آئے تھے کچھ جنانے کے لئے پھر درمداشتی نے سوچا یہ تو بڑا گوھر سے سنڑ رہا ہے اس نے آٹھ ماہ پھر شروع کر اپنے آتماؤ آپ جڑا سا بیچار کری اس پرماتما ہمارے اپنے پتا کی طرف دیکھو دھان سے وہ ہمارے لئے کتنا بھٹک رہا ہے پرماتما کہتے ہیں کبیر جی میں رو تم سرشتی کو اور سرشتی رو ہے مو ہے اور کہے کبیر ہمارے ویوگ کو یہ سمجھ نہ سکتا کوئے میں تو ان بچوں کو رو رہا ہوں کہ تم گل ستان پر فسے ہو یا تمہارا کچھ بھی نہیں ہے تمہیں مورک بنا رکھا ہے یا بیٹا یا بیٹی یا کار یا کوٹھی آج من اس میں لگے رہتے ہو اور ایک منٹ میں مرت کر دیتا پھر گدہ بنا کا چھوڑ دیتا ہے واقع ٹھی رو بیٹی رو کار تمہاری کیسے ہوگی اتنا ہی کام کرو جتنا ٹائم پاس کرنے کے لئے اور تم کیا کر رہے ہو سادنا غلط کر رہا تمہارے سے پھر پسو پکسی بناتا ہے اور ہم کال نے ایسے مس گائیڈ کر دیے ہمارے تک پہنچ نابی پرماتمہ کو کٹھین ہو رہا ہے ویسے بگوان کے لئے کٹھین سبد پریوگ کرنا صوبہ عداس کو نہیں دے رہا پھر بھی دیکھ رہا ہوں کہ اس مالک نے کتنا سنگرس کر کے ہمارے تک وہ پہنچے ہیں